علم تو ہے یعنی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر علم خالی یہ وہ والا علم نہیں ہے جیسے کہ علم ہوتا ہے نا کہ جی قرآنی علم ہے خالی اور یہ جبکہ قرآنی علم ہے تو کافی ہے but with that there is one thing that is there اس کے اندر وہ خوبی کہ وہ evolve ہو سکے time کے ساتھ change ہو چکے اگر یہی علم وہی یعنی کہ فلیتہ اور کارتوس یا تعویز کہلو so that means it's something not right in it if it turns into an amulet or نقش اور وہ نقش بھی evolve ہو time کے ساتھ ساتھ تو پھر بات بنتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ yes یہ knowledge ہے اور یہ ہر time میں valid اور wide ہے اگر وہی چیز لے کے چلیں آگے نہ بڑھیں اس کو لے کے یا یہ کہ علم کو پھیلانا تو بھول جاؤ ابھی یہ وہ time چلا گیا ہے کہ علم علم پھیلے یہ وہ کوئی کسی کو bother نہیں ہے یہ قدیمی علم ہے یہ آگاہی کے علم ہے ٹھیک ہے نا یہ پرانا علم ہے اس قدیمی knowledge ہے یہ اور یہ way before 1400 years ہے یہ knowledge 1400 years way before you're talking about تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی آ رہی ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سب اس میں قرآن کے اندر زم ہوئے قرآن سے پھر نکلے آگے سینوں کے اندر چلے حافظوں کے سینوں میں چلے ہیں جو صاحب علم صاحب ریاضت لوگ تھے ان کے اندر یہ knowledge transcend ہوئی اور اس کے بعد بہار نکلی عجیب و غریب صورتوں میں but کن کے سینوں کے اندر یہ بسا ہے قرآن جا کے سوچنے والی بات ہے نا سینوں کے اندر بسا ہے قرآن تو کن کسی انہوں میں بسا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے کیسے پڑھتے تھے طریقہ کار کیا تھا ان کا کل صبح آت صبح کسی سے بات ہو رہی تھی آف ایر تو وہ کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ سوہ لاک کراتے ہیں میں نے کہا کراتے ہیں سوہ لاک مگر آگاہی نہیں ہے اس کے ساتھ اطلاع نہیں ہے سوہ لاک سنگل اسم کا بہت کم ہو گیا ہے کروانا کیوں نہیں کرواتے کیوں نہیں کرواتے کیونکہ خود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرواتے کیونکہ خالی یہ کہ سوالاک یا ودودو پڑھ لو یا سوالاک بسم اللہ پڑھ لو ایسے نہیں ہوتا اور نہ زکاةوں سے ہوتا ہے خالی کی جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زکاة دے دو اس کی زکاةوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے تو کسی اور چیز سے ہوتا ہے جب تک وہ ٹرانسینڈ نہ ہو آپ کے اندر وہ خوبیاں اور اٹریبیوٹ جو قرآن کی ہیں وہ آپ کے اندر نمائیہ نہ ہو اور نظر آئے